بات اس خبر کی جو آج صبح کی سب سے بڑی خبر بنیجیہ سیماندر کے گوداوری زلے میں گیس کی پائپ لائن میں آگ لگنے سے 18 لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ 30 زخمی ہو گئے صبح قریب 6 بجے ایک دھماکے کے ساتھ لگی اس آگ میں 50 سے بھی زیادہ گھر راکھ ہو گئے گیس پائپ لائن میں بھینکر آگ سے تباہی آندر کے گوداوری میں گیس پائپ لائن میں بلاس آگ کی لپٹوں میں زندہ جلے 14 لوگ ڈراؤنی آواز کے ساتھ آسمان چھونے کی کوشش کر رہی آگ کی یہ لپٹیں آندھ پردیش کے پوروی گوداوری زلے میں اچھا ہی تھی وقت تقریباً صبح کے 6 بجے تھے املہ پور کے نگرم علاقے میں پہلے گیل کی گیس پائپ لائن میں تھماکہ ہوا اور اس کے بعد پائپ لائن میں آگ لگ گئی رہائشی علاقے میں لگی اس آگ نے چند منٹوں میں تباہی مچا دی اور کئی لوگ آگ کی لپٹوں سے چھلس گئے ہیدر آباد سے قریب 600 کلومیٹر دون پائپ لائن میں لگی آگ پر کابو پانے کی اور کوشش ناتام ثابت ہو رہی تھی گیس پائپ لائن میں ہوئے اس تھماکے کے وقت زیادہ تر لوگ سو رہے تھے جس کی وجہ سے کسی کو سنبھلنے تک کا موقع نہیں ملا اور کئی لوگ آگ کی لپٹوں میں چھلس گئے چشم دیدوں کے مطابق آگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ چند منٹوں میں ہی آس پاس کے کئی گھروں میں آگ لگ گئی آگ کی وجہ سے جھلسے لوگ سرکوں پر تڑپتے رہے لیکن کافی دیر تک انہیں کوئی مدد نہیں مل سکی گھائلوں کو کاکی نارا اور عملہ پورم اسپتال لے جایا گیا ہے اس حادثے میں چودہ سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی گیل کے مطابق آگ ONGC Refinery Campus کے نزدی کمپنی کی 18 انچ کی پائپ لائن میں لگی تھی آگ لگنے کی وجہوں کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے پردھان منٹری نے اس حادثے میں مرنے والے لوگوں کی یہ دو لاکھ اور گھائلوں کے لیے پچاس ہزار روپے موازی کا اعلان کیا ہے پردھان منٹری نے راحت اور بچاؤ کام کی پوری جانکاری لی ہے جو سارے پراتھمی کام گھٹنا گھٹنے کے بعد جو پراتھمی کام اسی میں ہم لوگ جھوٹے ہیں جلہ پرساسن پر جھوٹی ہیں رہن منٹری دکھ جتائے ہیں چندہ پرکٹ کے ہیں سارے پکشو کو دھیان میں رکھتے ہوئے ریلی پر ریہیویلیٹیسن ریشکیو اس سارے کام کو ہم وہاں جا کے کریں گے اور جو گھٹنا ہوئی ہے گھٹنا کی مول تک جائیں گے آندھ پردیش کے مکھمنٹری چندربابو نائیڈو نے مارے گئے لوگوں کے پریواروں کے پردیش ساندھونا جتاتے ہوئے ہاتسے کی جانچ کے آدیش دے دیئے ہیں ایل کے ادھیکاروں کے مطابق ہاتسے کے بعد پائپ لائن میں گیس کی سپلائی ڈھوک دی گئی تھی اور نگرم سمیت آز پاس کے گاؤں کو خالی کرا لیا گیا تھا گیس پائپ لائن دھماکے میں ساجش کے اینگل سے بھی جانچ کی جا رہی ہے حالاکہ گرہ منطرالے نے ساجش کی بات سے انگھار کیا ہے شریفتزن حیدر آباد نیوز 24